تطلی گھر کی سیر کر آئیں گے عدیل مصطفیٰ تطلی گھر میں بہتی آفشاریں اور شیشے کے کوریم میں رکھی گئی رنگ برنگی مچھلیاں بھی محول کی خوبصورتی کا باعث بنی ہوئی ہیں زائش نسل کے لیے ہم نے ان کے ڈیفرنٹ ہوس پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اور ہم بٹر فلائیز کو ڈیفرنٹ ایریاز پاکستان کی ڈیفرنٹ ایریاز سے کولیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ لاکہ ہم ان کی ریرنگ پہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ڈومینٹ بٹر فلائی کی سپیشی ہے وہ پلین ٹائگر یا منارچ ہے اس کا جو ہوس پلانٹ ہے اسکلیپیس کروساوی کا وہ ہم نے سب سے زیادہ تعداد میں لگایا ہے اس کے علاوہ سٹرس کی جتنے اقسام ہیں پودوں کی وہ یہاں پہ لگائے گی ہیں تطلی گھر میں تطلیوں کی افضائش نسل کے لیے خصوصی سیل بھی قائم کیا گیا ہے جہاں تطلیوں پر تحقیق کا کام جاری ہے جب ہمارے پاس انٹرنل ہاؤس میں ایگلینگ ہو جاتی ہے اور اس سے فرس سٹیج کے لاروہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو ہم اندر سے سیپرٹ کر کے اپنی البرٹری میں لے آتے ہیں تطلی گھر میں آئے شائقین کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحول میں فضاؤں کو مہکاتی تطلیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے تطلی گھر ایک پاکستان میں ایک انٹیک چیز بنی ہے جو شہریوں کو ایک بہترین سلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں بٹر فلائی کبھی آپ کے ادھر رہیں کبھی ادھر رہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے دیکھ کے اور بلکہ میں جا کے اپنی پوری فیملی کو بتاؤں گی کہ بٹر فلائی ہاؤس ہے مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ہونے چاہیے پورے پاکستان میں ہونے چاہیے یہ بلکہ نیو چیز ہے بٹر فلائی ہاؤس تطلیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ تطلی گھر کھچے چلے آ رہی ہیں شہریوں کی بڑتی تدات اس بات کی غماز ہے کہ وہ جہاں تطلیوں سے پیار کرتے ہیں وہیں انہیں آزاد فضاؤں میں رنگ بکھیرتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں رنگ برنگی خوبصورت تطلیاں دیکھنے والوں کو شادہ کر رہی ہیں تطلی گھر آئے شائقین کا یہ کہنا ہے کہ تفریق کے ساتھ ساتھ تحقیق کی بھی یہ اہم جگہ ہے کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عدیل مصطفی وقت نیوز لاہور